خبر ہے کہ نئی گاڑی واپس دو پرانی گاڑی لو ڈسٹرک حکومت کی دو نئی گاڑیاں عوامی نمائندوں کو آلارٹ کر دی گئیں اٹھارہ موڈل کی گاڑیاں وزیراعلا پنجاب کے سپیسل اسسٹنس کو آلارٹ کی گئیں ہیں جبکہ پنجاب حکومت نے ڈیپیٹی کمیشنر اور ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر لاہور سے گاڑیاں واپس لے کر چودہ موڈل کی دے دی ہیں تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائند امران ملک سے امران آگاہ کیچے گا اس حوالے سے آج یہ بلکل پنجاب حکومت کا عوامی نمائندوں پر نوازشاہ کا سلسلہ جاری ہے اور چونکہ نئی سرکار ہے مگر روایت پرانی ہے پنجاب حکومت کی اوپن ڈور پالیسی جو ہے وہ بلکل ہواہ کی بھی نظر آ رہی ہے اسی طرح جو آج دیکھا جائے تو پنجاب حکومت نے ایک نوٹفیکیشن نکالا ہے جس میں ڈیپٹی کمیشنر سالے سید کے سمال میں چلنے والی گاڑیاں جو دو گاڑیاں جو ہیں وہ واپس مانگ لی گئی ہیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو چودہ مادل کی پرانی گاڑیاں دے دی گئی ہیں جبکہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے واپس لی جانے والی گاڑیوں میں سپیشل سسٹن وزیرالہ جبید انساری کو الارڈ کی گئی ہے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر ملک ویس کی اٹھارہ مادل گاڑی جو ہے سپیشل سسٹن وزیرالہ سید اور پاکت علی کو الارڈ کی گئی ہے اے ڈی سی کو چودہ مادل کی گاڑی جو ہے وہ الارڈ کر دی گئی ہے جبکہ چار چار سال پرانی جو گاڑیاں جو ہیں ڈیپٹی کمیشنر لاہور اور اے ڈی سی آر کو دے دی گئی ہیں جبکہ روٹین میں جو دیکھا جائے تو روزانہ کے جو وزیٹ ہوتے ہیں وہ نئے گاڑی پہ ہوتے ہیں پرانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں ویسی پانچ سال بعد کنڈم ہو جاتی ہیں اور جس کی ویسے آج یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے باقیدہ طور پر یہ فیصلہ پنجاب کابینہ نے کیا ہے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا پنجاب کابینہ کا یہ فیصلہ تھا شکریہ امران مالک